میں چاہتا ہوں آپ کو بکٹیریا حصے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت معصف دوائیں میرے تجربے میں کون سی آئیں ہیں جہاں تک عام ورم مختلف قسم کے ورم ہیں کیا کہنام ہے جاسب، ہک ورم ہے، ٹینیا ہے، ٹیپ ورم بھی ہوتا ہے اور تھیڈ ورم، ہاں، تھیڈ ورم، تو عام اچمون ہے جس کو کہتے ہیں حکوم تو آپ نے کہا دیا سب سے مشکل حکوم ہے جو لٹ کر دہل جگہ عمومی طور پر ورمز میں ایک ایسی دوا ہے جس کا لوگ کم استعمال کرتے ہیں مگر بہت ہی ایفیکٹیو وہ سٹینم ہے سٹی اے ٹی بل این یو ایم اور کوئی ہمارے جو منتظمین ہے سلیم یاد سے کہنا کہ جتنی دوایں ہم کہتے ہیں اس کو لکھ کر آخر پر بورڈ پر وہ دعاوں کے سپیلنگ اردو میں بھی انگریزی میں بھی آ جانے چاہیے جن کا ذکر آتا ہے ان کا کئی دفعہ آتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ اکثر سے کہتے ہیں آ رہی ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا لگتا اس کے سپیلنگ کیا ہے سٹینم ایس ٹی اے ڈبل این دوسری دوا جس کا عموماً کم استعمال ہوتا ہے یا غالباً ہوتا ہوگا لیکن میرے علم میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا وہ ہے سیبا ڈلہ سیبا ڈلہ کو چھینکوں کے ساتھ اتنا وابستہ کر لیا گیا ہے کہ عموماً چھینکوں کے لئے جماع میں آتی ہے حالانکہ سیبا ڈلہ بھی ورمز کو ختم کرنے میں ایک چوٹی کا اثر رکھتی ہے اور بہت ایسی چھینکیں ہیں جن کا ورمز سے تعلق ہے وہ جو اندرونی مرکس ممبرینز کو جب ایریٹیٹ کرتی ہے بعض ورمز تو یہ بھی ایک مرکس ممبرین ہے وہ سارے مرکس ممبرین میں حضود ہیسی پیدا کر دیتے ہیں ورمز اور اس کی وجہ سے چھینکیں آئیں گے وہ اسی سے رکیں گے تو اصل میں وہ ورمز ہیں جو ذمہ دار ہیں اور تیسری دوا جو ہک ورم کے لیے چوٹی کی دوا ہے وہ ہے کاربو اینی میلیس میں نے ایک دفعہ وقت پہ جزیز میں ایک کمبینیشن مرائیسہ ورمز کا وہ بالعموم کام آ جاتا تھا لیکن اصل میں بہت سی دوایاں ہیں جن کا تعلق ہے اس لیے بعض حرات بعض ملکوں کو پیشے نظر بعض کمبینیشن وقتی طور پر بنانے چاہیے کیونکہ اکیلے 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 اکیلی دوا سے ورمز کا عراج کرنا زیادہ سبر طلب معاملہ ہے اور وقت آج کل تھوڑا ہوتا ہے اس لیے ہر مریض کا پچھان کر یہ فلان کا ہوگا مشکل پڑ جاتی ہے اس میں مجھے اب یاد نہیں کیا کیا دوایاں رکھیں تھی لیکن میرے نزدیک یہ تین دوایاں بہت ہی افیکٹیو ہوں گی اور بہت حد تک کافی ہو سکتی ہیں پھر جو بچیں گے ان کا علاج الگ ہو سکتا ہے سٹینم کے متعلق میں دیکھا ہے کہ یہ ایسا سرکھ کے جیسے ورمز کو پگھلا دے گی اور پگھانے کا جو اثر ہے ورمز کو یعنی وہ تحریر سے ہو جاتے ہیں ان میں جان نہیں رہتی یہ بعض دواوں میں ہے بعض دواوں میں اندرونی جو گلینڈولر سیکریشنز ہیں ان کو نارملائز کر دیتی ہیں تو ورمز کے لیے آب و ہواب مناسب نہیں رہتی ورمز کو جس قسم کے پیٹ میں انتریوں میں پلنے کا پلنے کا محول چاہیے وہ محول اگر سیکریشنز درست ہو جائیں بیلنس ٹھیک ہو جائیں تو محول ان کے لیے بگڑ جاتا ہے تو صحت مند ہوا ان کے لیے پلوٹیڈ ہوا بن جاتی ہے تو تو وہ آستہ آستہ چھوڑ دیتے ہیں چمونوں کے لیے میٹھا کھلانا ایک اچھا علاج ہے کیونکہ میٹھے سے چمونے کو بلی سخت نفرت ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میٹھے سے چمونے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ میٹھے سے ایسی نفرت ہے چمونے کو کہ یہ بھاگتا ہے انتریوں سے باہر نکل کر جب جلد پر خارش پیدا کرتا ہے تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ یہ چمونے لڑ رہے ہیں اگر میدہ اور انتریاں میٹھے نہ ہوں تو چمونہ باہر ہی نہیں آئے گا دو وقتوں میں باہر آتا ہے چمونہ اور اس کے علاج کے لیے آپ کو اس کے مزاج شمعنے نہ ضروری ہے ورنہ آپ کو صحیح طور پر اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے ایک یہ انڈے دینے کے لیے باہر آتا ہے اور رات کے وقت کسی وقت یہ باہر آ کر تو اردگیز مکد کی اردگیز جلد پر انڈے دے کے چلے جاتا ہے اس کا بہترین عراج یہ ہے کہ ایسے بچے جن کو زیادہ چمونے تقلیج دیتے ہیں ایک ان کو تیل یا ویزلین وغیرہ لگا دی جائے وہاں اس کے جو انڈے ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں ویزلین وغیرہ کے سرسلس کے اوپر یا وہ فیصل کے گر جاتے ہیں یا وہ افیکٹیو نہیں رہتے وہ فرٹائل نہیں رہتے تو وہ پھر دوبارہ واپس جاتے ہیں حمدل اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ چمونے کی جو عادت ہے یہ کیا ہے میٹھے سے نفرت کی وجہ سے یہ باہر آتا ہے میٹھے سے پیدا نہیں ہوتا اور باہر آکر جو خارج پیدا کرتا ہے وہاں اگر مقامی طور پر کوئی چمونہ مارنے کی زبائی اگر ہوتی ہو آپ کے ہاں استعمال کر کے دیکھیں کافی چمونے مریں گے اس سے دیکھیں ہمارے پاس رومپیتھک میں تو کوئی ایسی نہیں ہے درونی زبا مارنے والے ہم تو اندرونے علاج کرتے ہیں اور عادت نے وشاہ کے مریجنوں کو بتا رہتے ہیں کہ یہ خیار رکھ میں ہے اس بات کا انڈوں کی روک تھام اور چمونہ مارنے کے لیے سٹینم اچھی زبا ہے سی بڑی لابی لیکن سٹینم خاص طور پر بہت اچھی ہے یہ جو ورمز کو پگھانا ہے اس میں بعض ورمز تو ہیں جو میزے وغیرہ کے ہیں بعض ہیں جو بلڈ میں آ جاتے ہیں اور ان کے سائیکنز ہوتے ہیں بعضوں جگر میں بھی جاتے ہیں بعض پھیپرو میں بھی چلے جاتے ہیں اور کون کوسے ورمز ہیں جو پھیپرو میں بھی چلے جاتے ہیں میں ذہν میں آ رہی نہ نام سارے لیکن وہ جلد میں بھی ہا جلد میں بھی ہے اور ایک ان میں سے وہ غرم ہے جو فیلیریسز بیدا کرتا ہے بعض آزا پاؤں وغیرہ پھول کے موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں نکالتے ہیں اس کو نکالتے ہیں افریقہ میں رواز ہے اس کو کانٹے کے اوپر کسی کانٹے کے اوپر ہلکہ ہلکہ بیٹھتے رہتے ہیں اور کچھ عرصہ بیٹھ کے پھر وہیں وہ اس کو پیک کر کے چھوڑ جاتے ہیں پھر جب ان کو وقت ملتا ہے پھر آکے لے بیٹھتے ہیں وہ اگر ٹوٹ جائے تو بہت خطرناک ہے وہ سارے جسم میں پھر وہ کنسر کی طرح اپنے بیچ پھینک دیتا ہے اور اگر جو ماہر ہیں وہ نکال لیں تو پورے کا پورا ثابت نکلاتا ہے اس کا ہومپیتھیک علاج سیریشیا ہے سکس ایکس میں بالکل پگھلا دیتی ہے اس کو پگھلانے سے مجھے یاد آئی یعنی اس کا پہلے بھی غالب میں میں ذکر کر چکو مجھے یاد نہیں میرا خیال کیا تھا ایک دفعہ ہاں ہاں تو سیریشیا اب میں نے دوبارہ اس لیے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے انضرونی طور پر کیڑے مارنے بھی سیریشیا کوئی اثر دکھاتی ہو اس لیے اس کو تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے میں نے کبھی پہلے کیا نہیں مجھے ابھی خیال آیا آج ہی خیال آیا ہے اس لیے اس بات کو دوبارہ دعایا تھا کہ جسہ سٹینم کیڑوں کو پگھلاتا ہے سیریشیا بھی بعض کیڑوں کو پگھلاتی ہے لیکن سیریشیا کا پگھانا اور سٹینم کا پگھانا مختلف سائنسی وجوہات رکھتا ہے اس لیے تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے یقینی نہیں کہ دونوں کی ملاج ملتی ہوں کیونکہ اثر ایک جگہ ملتا ہے سیریشیا تو جسم کے اندر ہر بیرونی مادے کے خلاف لڑتی ہے اور قصہ لڑتی ہے وہ اتنا حیرت انگیز ہے وہ نظام کہ اقل دنگ ہو جاتی ہے اس کو تحقیق کی حد سے بہت باہر کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نمائی ہے اس میں لیکن انتریوں کی سرفس پر اندر کی طرف اگر کوئی بیرونی چیز ہو اس کو نکالنے میں یہ مدد دے گی یعنی یہ ہے سوات سٹینم ان خون کے اندر نہیں اثر دکھاتا خلیوں کے اندر گھزی ہے چیز کے اوپر سٹینم کو کوئی اثر نہیں اس سلیشیا کا اثر ہے کیونکہ وہ انٹی برارڈیز کو متحرک کرتی ہے اور ایک قسم کیا ان کو ان کی وارننگ دیتی ہے ان کو خطرے قرارم بجاتی ہے یہ فلان جگہ یہ غیر معمولی باہر کی چیز ہے اس کو نکالو تو سلیشیا اس میں مزیر ہے نا فائدہ مند ہے اب سلیشیا کے اس اثر کو مدد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ انتریوں کے اندر جو سرفس پر کیڑے ہیں ان کے خلاف بھی ایسے ہی ہے رضی عمل دکھائی کی نہیں یہ ایک تحقیق طرح چیز ہے تحقیق طرح چیز ہے